ایتا میں ایک گھنٹے کے دوران دو دھماکے ملاقہ الاباد میں انتقابی دفتر پر دستی بم دھماکے میں ایک شک سکمی ہو گیا دوسرا دھماکہ جیونے کے علاقے کوسر بازار کے قریب ہوا کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں کیا امی جائے گا ہمارا ہم ایک طرف کہتے ہیں پاکستان میں بڑا پیس ہے دوسری سائٹ پر یہ چیزیں جو سامنے مور دن فیفٹی پیپل ہبین کلد انٹو سپرٹ بوم اٹکس ان پاکستان آپ یہ سوچئے کہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ کچھ کچھ بمبار کنھی پر بھی داخل ہو سکتے ہیں تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ اب بی ایل اے کی طرف سے کچھ ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہ یہاں پر حملے کریں گے ہاں پہ تقریباً تین دن میں سو سے زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں تقریباً پچاس سے زیادہ جو انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ پچاس سے زیادہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسیز کے لوگوں کی جانے جا چکی ہیں کیا کہنا چاہیں گے پہلے دو مند انہوں نے اسلامباد پریس کلاب کے پار درنا دیا ان کے شاید بات نہیں مانی گئی اور اب جونس آسری کے سے بی ایل اے یا جو بھی وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ چیزیں کرتے نظر آ رہے ہیں رنگے کوئٹا میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے پولیس دھماکے کی جگہ کا تائین کر رہی ہے چوبیس گھنٹے میں چونتیس حملے بڑی چیز ہے پاکستان کے بلوچستان میں یہ لولیسنس بتاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور پاکستان کی آرمی کس طرح سے اسے ڈیل کر دی ہے آرمی گھبرائی ہوئی ہے اس ایریا میں جہاں پہ یہ آپریشن ہوئی تھا ابھی تک رہی ہوتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ایسے اداروں پر ہو چکے ہیں حملے کہ جہاں پر کوئی حملے کا تصوری نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو سیکیورٹی کے ہی ادارے تھے جہاں پر حملے ہوئے تو اگر ان اداروں پر حملے ہو چکے ہوئے تو پھر ان تعلیم اداروں کو کیسے ان کی حفاظت کی جا سکتا ہے کہیں پر کوئی بھی دیشتگرد ہے یا کوئی مخالف مسلم ممالک کے مخالف ہے کوئی بھی اٹیک کرتا ہے تو اس کی لیے سب کو تکلیف ہوتی ہے جائے ہن دوستوں دوستوں تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا بھارت کے مسلم بھائیوں کو بھرگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارت کے کئی مسلم بھائی ان کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں اسی لیے بھارت کے کئی مسلم لوگ پاکستان کا جھنڈا پوشٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر اتنا ہی پیار ہے پاکستان سے تو جا کے دو دن رہ کے دکھا دو پاکستان میں مسلم مسلم کو ماننے پر لگے ہوئے پاکستان میں یہ ریالیٹی ہے جو کی خبر کے مادہم سے اس کی پوشٹی بھی ہوتی ہے اور بھارت میں کیا ہے بھارت میں پتا ہے کہ ہر بندے پر اہت دس کے جی راسن فری ہے فری کا راسن ڈھیر سارا کھانے کے بعد ان کے دردس جو بھی ہوتے ہیں آپ لوگ کا میں کیا ہی بتاؤں فری کا راسن کھانے کے بعد پھر بھارت سرکار کو کالیاں بھی نکالتے ہیں اور دیس ہیت میں دیس ویروہد میں تو جتنی باتیں کروالو ان سے یہ کر لیتے ہیں بھارت میں رہ کے لیکن دیس ہیت میں ایک بات نہیں بول باتے ہیں اگر اتنا ہی صحیح ہے پاکستان آپ یہ سوچئے کہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ کچھ کچھ بمبار کنی پر بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد پاکستان وہاں پر تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بی ایل اے کی طرف سے کچھ ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہ یہاں پر حملے کریں گے تو دیکھئے پھر کہاں پر کیا محفوظ ہے کہاں پر حملے نہیں ہوں گے سوال یہ بنتا ہے کیونکہ اسلام آباد کیپٹل اور اس کی یونیورسٹیز اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر کہاں پر حفاظت کا ذمہ ہے کس کی ذمہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو خودکش بمبار ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے ایسی یہ تو دیکھئے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں اس سے پہلے ایسے ایسے اداروں پر ہو چکے ہیں حملے کہ جہاں پر کوئی حملے کا تصوری نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو سیکیورٹی کے ہی ادارے تھے جہاں پر حملے ہوئے ہیں تو اگر ان اداروں پر حملے ہو چکے اور کچھ کچھ حملے ہو چکے تو پھر ان تعلیم اداروں کو کیسے ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے لیکن یہ بڑی الارمنگ سٹویشن ہے دیکھیں جتنا مضبوط اندر سے ملک ہو اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے جب ملک کے اندر افرہ تفریح مچی ہو جب ملک کے اندر اکانومی کمزور ہو جب ملک کے اندر پلٹیکل چیزیں ٹھیک نہ ہو جب سیاستان لڑ رہے ہو تو جو پاکستان کا امباسیڈر ہیں جو ڈپلومیٹ ہیں جو بیرونے ملک ہیں وہ پاکستان کا کیا کیس بیلڈ کریں گے انڈیا کے امباسیڈرز کو ڈپلومیٹس کو تو انڈیا کا کیس بیلڈ کرنا بڑا آسان ہے کہ جی اکانومی سات پرسنٹ پر گروہ کر رہی ہے جناب نرندرہ موڈی جو ہے وہ گلوبلی ریکنائز ان ایکسپٹیبل لیڈر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو پسند کرتی ہے ہر گلوبل لیڈر انڈیا جانا چاہتا ہے جب انڈین ڈپلومیٹس پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو لوگ ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں پاکستانی ڈپلومیٹس کو تو لوگ دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے اور ان کو تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہ کر دے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو بلوچستان کی اگر بات کریں بلوچستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے ساٹھ دن کا بلوچ ان سے لوگ تھے مطلب جو اپنے رائٹس کے لئے اسلام آباد کے ساٹھ ایک سٹھ دن کا انہوں نے درنا دیا وہ ان کے مطالبات نہیں پورے ہوئے وہ واپس گئے ہیں تو وہاں بی ایل اٹیک کر رہا ہے تقریباً سو سے زیادہ مزائل اٹیک کیے گئے ہیں بلوچستان میں کیا کہنا چاہیں گے مائچ سٹی میں یہ کون کر رہا ہے الیکشن آ رہے ہیں کیا آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر میری تو رائی یہی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے برحال غلط ہو رہا ہے یہ کہ جو ابھی جو ہے مطلب جس کے ہاتھ میں ہے جو حکومت ہے اسے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یہ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے نجائز ہو رہی ہے بلوچستان میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی دیکھیں جو ہماری گورنمنٹ ہے یا اس کی ذمہ داری ہے چاہے بلوچستان ہو چاہے پنجاب ہو کوئی بھی ہو کیا ہم الزام لگا دیتے ہیں دوسرے کنٹریز پہ آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں جو ایشوز ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کو ان کے اگر حق نہیں مل رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی دوسرے کنٹریز کے گورنمنٹ ہے یا ہمارے کنٹریز دلکل ہی نہیں ہے دیکھیں مثال دیتا ہوں اگر ہمارا گھر ہے جب دیکھا ہمیں اجازت نہیں دیں گے کسی کو گھر میں انٹر ہونے کی تو کوئی نہیں ہو سکتا جواب دستی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا پریس میلیز میں لکھا ہے بلوچن نیشن آر پروٹیکٹورس آف بلوچ مویمن آنڈ بی ایل ایو لپو سے ایک سینٹ بلوچ نیشنل آنڈ مطلب بلوچ مہلاؤں کے ساتھ سلوپ ہوا اس کا بدلہ تو لیا ہو اور بدلہ کیسے لیا پاکستان کی آرمی گھڑنوں پہ آ گئی ساتھ میں یہ بھی بتا دیا پوری ورلڈ کو کہ کتنی پاورفول ہے یہ آرمی جس کے پاس پاو پاو کلو کے بوم پڑے یہ جو نیوکلئر بوم ہے یہ عمران خان کی شادی کے لئے ہی رکھا ہے صحیح بولا یہ کر سکتے تھے کہیں تو کرتے کبھی تو کرتے آپ کے پاس اتنی crisis آئی آپ نے یوز نہیں کیا لیکن کس چیز کے لئے رکھا ہے اس نے یہ بھی بولا ہم یہ دکھانا چاہتے تھے بی ایل اے نے بولا ہم یہ دکھانا چاہتے تھے پوری دنیا کو کہ ہم بی ایل اے اکیلے ہی پاکستان کی آرمی کو گھڑنوں پہ لاسکتے ہیں دو دن تک پاکستانی کی آرمی کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا اس علاقے سے صرف ہمارا وہاں راجتہ ہم نے ادھر سے ہٹ گئے ہم نے اپنا کام کر دیا اب میں یہ بول رہا ہوں یہ بول رہی ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنز یا دیش جن کا میونچول انٹریسٹ ہے وہ میونچول انٹریسٹ میں ہم پاکستان کی خلاف لڑتا ہوں کوئی اور بھی پاکستان کی خلاف لڑتا ہو تو ہمارے ساتھ آج ہے ہم رونا روتے ہیں فلسطین کا ہم رونا روتے ہیں برما کا ہم رونا روتے ہیں انڈیا میں پتہ نہیں کون کون سے ایشیوز کا رونا روتے ہیں اپنے گھر میں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جو ہمارے لہور میں اس کو تو پہلے دیکھ لیں اور دوسرے کے گھروں میں جا کہ ہم ٹانگڑ آتے ہیں اترا نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ فلسطین کے لیے ہماری گورمی ٹیسلائنگ ہے ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے ایک پالے ہوئے کتے ہیں کہہ لو کہ ان کی کھا رہے ہیں نہ کوئی یہاں پر اسلام کا کوئی اوپر کہہ لو انسانیت کا نہیں بلکل کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں کیا ہمیں جائے گا ہمارا ہم ایک طرف کہتے ہیں پاکستان میں بڑا پیس ہے دوسری سائٹ پر یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں بلکل ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بھی بندہ اگر چھوپ رہے یا نہ کچھ کرے تو پھر وہ بندہ مطلب وہاں پر بلوچستان کا جو ایشو ہے اگر بلوچستان کی بات کریں وہ ریت کی طرح ہے اس ٹائم جتنی مٹھی دبائی جائے گی جتنا انہیں دبائے جائے گا ریت اسی طریقے سے پاکستان کے ہاتھ سے نکلتی یا گورمنٹ کے ہاتھ سے کنٹرول نکلتا نظر آئے گا یہاں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت تو دوستوں ابھی تک آپ لوگ کو پاکستان کے پینڈیسن کا پتہ چلیا ہوگا دلی میں دھماکے ہونے سے پہلے آتنگوادیوں کو پکڑ لیا جاتے ہیں دلی کے بھارت کے کسی بھی سہر میں بہت ہی بہت ہی جاڑا چوک ہوتی ہے جو ہر دیس میں ہوتا ہے لیکن دوستوں پاکستان میں مسجد میں دھماکے اسکول میں دھماکے کہاں کہاں ایسی جگہ نہیں یہ جہاں پاکستان میں دھماکے نہ ہو اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو کلمے کے ویس پہ بنے جی ہم تو اسلام میں دنیا کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے جبکہ ان کے گھر میں اسلام ہی آکے مسجد کے باہر اسلامی بیکتی ہی مسجد میں دھماکہ کر لیتا ہے تو یہ لیول ہے ان کے گیرے ہوئے اسلام کا میں رسپیکٹ کرتا ہوں اسلام مجاب کا لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ پورے دنیا کو کہتے رہے بھائی ہم اسلام مجاب کے سندھ اچھک ہیں اس کے بعد یہ خود ہی مسجدوں میں دھماکے کرے اور بھارت کے لوگ کو یا دنیا بھر کے مسلم کو ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کرے سو بھارت کے مسلم بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ بھائی جو پاکستان دکھاتا ہے یا کہتا ہے کہ وہ دنیا کے مسلم کے حقوں کے لیے لڑتا ہے بلکل گلت ہے اگر پاکستان میں اتنی یعقات ہے تو چائنہ میں مسلموں کے لیے لڑ لے اپنے دیش میں ہی پہلے مسلموں کے لیے لڑ لے اب آپ لوگ کو میں نے بتائی دیا بھارت کے مسلم بھائیوں کو چاہیے بھارت کے سب ہی لوگ کو چاہیے کہ ایڈلیسٹ یا اپنے دیش ہتھ میں تو بھولو دیش کے خلاف تو نہ بھولو دیش کی طرف سے کیا نہیں مل دی تمہیں سیکیورٹی مل دا ہے تمہیں کھانا مل دا ہے تمہیں ہر چیز مل دا سرکار کی طرف سے تمام یوجنہیں بنی ہوئی ہے ایک تو جو منورٹی میں منورٹی ننسنس کی دنیا میں بھلے مسلم پاپولیشن بھارت میں بھارت ہندووں کے لئے ایک ہی راستہ ہے بھارت میں مسلم کی سنکھیں کم ہے اور کم کیا ہے بھارت سے خود الگ ہو کے مسلموں کے لئے ایک اسطحان دیا گیا پھر بھی یہاں پہ مسلم لے رہے ٹھیک ہے وہ میں نہیں کہہ رہا رہے لیکن ایٹلیس دیش کے ہتھ میں تو بولے اگر کسی کو برا لگاؤ تو معاف کرنا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دیش کے ہتھ کے لئے ایک ایک بیکتی چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہیسائی ہو وہ آب آج اٹھے ٹھیک ہے باقی بھارت کسی کو اگر برا لگاؤ تو معاف کرنا اور جوڑے لے ایسی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنیواز لیں